بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف محمد خالد شیف خالد کی جمنل فرنڈز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج جب بنائیں گے اسٹرینٹ ون پوٹ کیری کا چار فوری بنائیں اور فوری کھائیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے شیف خالد کی کچن میں ون پوٹ اسٹرینٹ کیری کا چار کیری کا چار بنانے کیلئے ایک کلو کیری لیے اور تین ادر لیسن کی پوٹیاں یعنی پورا لیسن لیا ہے اب کیری کو ہم چل سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دوستو دیکھیں سبق سرسو کا تیلے جس کو اچھے سے اس میں پکا لیں گے اتنا پکائیں گے کہ اس میں دعا لگ جائے ہم دوستو دیکھیں تیل اچھے سے بلکل اس میں جل گیا ہے پھر دعا لگا تھا میں نے چولا بند کر دیا ہے اب اس کو اتنا ٹھنڈا کریں گے بس دنگنا کرے جائے ہم دوستو دیکھیں تیز بلکل دنگنا سا ہو جائے تھا اس کو میں نے دوبارہ چولے پر چڑھا دی ہے اور آج کو بلکل میڈیم لو پر رکھا ہے اور تقریباً ہاف کپ لیسنگ دے جوے جائیں گے اب کیری جو ہم نے کٹنگ کی تھی اس کو اٹ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کیری اٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون میتھی دارے جائے گا 1 ٹیبل سپون سوف جائے گی 1 ٹیبل سپون زیرا جائے گا 1 ٹیبل سپون کولنجی کولنجی جائے گی اور یہ رائے بھی جائے گی 1 ٹیبل سپون اس کو میں دھدرہ کوٹ لیا ہے اچھا نمک بتا دوں 1 ٹیبل سے زیادہ لیا ہے کیونکہ نمک کا چار میں زیادہ جاتا ہے اسی لاغ میں جائے گی 1 ٹیبل سپون اندھی جائے گی 1 ٹیبل سپون اور پیپریکا پورٹر کشمیری لاغ میں جائے گی 1 ٹیبل سپون آج دوستو دیکھیں میں نے پیپریکا پورٹر اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اس سے کلر بڑا اچھا آتا ہے اور زبادست کلر لک آتا ہے اس لیے پیپریکا پورٹر کشمیری لاغ بھی ضرور ڈائٹ کریے گا اب اس کو چلائیں گے آج دوستو زبادست ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور کتنا زبادست لگ رہا ہے یمی زبادست اور میں نے آج کو بلکل ابھی لوگ پر رکھا ہے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے ہاں دوستو مینگو سیزن کی میں نے یہ فرس ریسپی ڈالی ہے آپ مجھے انشاءاللہ اپنے میسیج میں بتائیے گا جو آپ کو پسند ہو بھی انشاءاللہ میں اور مینگو سیزن کی ریسپی ڈالیں گے اگر پسند آئے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ مجھے اسٹرپیا فیس بوک پر بھی فالو کر سکتے ہیں شیف کالیت کیچن میں ہاں دوستو دیکھیں کیونکہ ہم اسٹرین ویڈ پوٹ کیری کا اچھار منا رہے ہیں اس کو بس پانچ ویڈ اور پکائیں گے پھر بتاتا ہوں سویسا جا کرنا ہے ہاں دوستو دیکھیں اس کو میں نے پانچ ویڈ پکایا ہے اور چولے کو میں نے بند کر گیا ہے اب آخری میں اس نے ہاف کب جائے گا سیرکہ وائٹ وینگر اچھا وینگر اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ پریزیٹیف کا کام کرتا ہے یہ یہ پریزیٹیف کا کام کرے گا اور اس کو آپ جیسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو ایئر جائے کنٹینر میں رکھیں ہم سمجھیں ہمارا اچار ریڈی ہے اس کو آپ اسی وقت کھا سکتے ہیں اچار کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہے اب جیسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا رون ٹاپریز ہو جائے آ جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو نیچ سٹپ کیا کرنا ہے ہاں دوستو دب دست ماشاء اللہ سے دیکھیں وینڈ پوٹ اس پیٹ کیری کا اچار بلکل ریڈی ہے دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو جائے اب اس کو دیکھیں اس کنٹینر پر رکھیں گے اس کو دھوکے واش کر لے گا پانی کا ایسا قدر اس میں نہ ہو اب اس میں تمام اچار کو ایڈ کر کے جائیں گے ماشاء اللہ زبدست ماشاء اللہ سے دیکھیں اسٹرڈ وینڈ پوٹ کیری کا اچار ریڈی ہے کیسے لگی آج کی ریکسی پی پسند آئے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نئی رسپی کے ساتھ فیمان اللہ